سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رواندر سنگھ آپ سب کو لہوڑی کی بہت بہت مبارک ہو یقین مانیے لہوڑی منا کر میں اپنے پریوار کے ساتھ آپ میں سونے کی تیاری میں تھا یہ پگڑی میں نے ابھی پندرہ منٹ پہلے باندھی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی اتنے کالز آپ کہتے ہیں صاحب ایک ریپورٹ کر دو میں نے کہا صاحب باقی سب میرے ساتھی ریپورٹ کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ ایک ریپورٹ کر دو کیونکہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں ہم لوگ دکت میں ہیں اپنے بچوں کو سکول کیسے بیجیں گے اس کڑکڑاتی تھنڈ میں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جن کارنوں سے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے جمہو کشمیر یوٹی ایڈمیسٹریشن نے چھوٹیاں ایکسٹینڈ کی تھی وہ کارن یوں کا توم بنا ہوا ہے تھنڈ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے یہ تھنڈ ہڈیوں کو چیر دیتی ہے آپ سوچئے مجھے لگتا ہے ڈیپارٹمنٹ سوچ رہا ہوگا اس بارے میں ابھی کل کا دن ہے ڈیپارٹمنٹ اس بارے میں سوچ رہا ہوگا ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کے بارے میں سوچئے جو صبح سات بجے ساڑھے سات بجے گھر سے نکلیں گے سکول جانے کے لیے یہاں پر دس پھوٹ کے بعد صبح دکھائی بھی نہیں دیتا اتنی فوق دنس فوق رہتی ہے وہ پیرنٹس بہت پریشان ہیں اور میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو اچھی طرح سے واقف ہوں ان سے کیونکہ جس لوجک سے جس کارن سے انہوں نے پہلے چھوٹیاں ایکسٹینڈ کی تھی وہ کارن ابھی بھی ویسا ہی ہے تو آپ اس بارے میں ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹیوں کو ایکسٹینڈ کیا جائے کیونکہ میں ان پیرنٹس کو جانتا ہوں جو صبح موٹر سائیکل پر سکوٹی پر اپنے معصوم بچوں کو پیچھے بٹھا کر آگے کھڑا کر کر سکول چھوڑنے جاتے ہیں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو وین افورڈ نہیں کر سکتا مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بہت چنتیت ہیں کہ اس سردی میں اس کڑکڑاتی سردی میں اگر وہ بچے بیمار پڑ گئے ظاہر سی بات ہے بیمار پڑھیں گے اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کی طرف سے کوئی فیصلہ کوئی نوٹفیکیشن ان چھوٹیوں کو ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں آ جائے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح سے پہلے آپ نے انیشیئیٹیو لیے ہیں جن کارنوں سے پہلے آپ نے چھوٹیاں ایکسٹینڈ کی ہیں وہ قابل تعریف ہے ایسا لگا کہ ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ پیپل فرینڈلی ہے وہ بچوں سے پیار کرتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بچے بیمار نہ پڑھیں کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ اس سردی میں اس کوہرے کی سردی میں جو ابھی آپ فوق دیکھ رہے ہو میرے پیچھے یہی فوق صبح بھی رہنے والی ہے صاحب اور صبح سکول کی جو وینس ہوتی ہیں سکول کا جو کام کاج ہوتا ہے وہ ساتھ وزے شروع ہو جاتا ہے تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہوگی پیرنٹس خود چاہتا ہے جنہوں نے فیس دینی ہے سکول میں وہ خود چاہتا ہے کہ بچوں کا پڑھائی کا نقصان نہیں ہوگا صاحب ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے لیکن صرف آپ اس کڑکڑاتی تھند میں ہمارے بچوں کو سکول آنے کے لیے مجبور مت کرو اور ان کا یہ کارن واضیب ہے ان کا یہ کارن صحیح ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن بیواغ شکشہ بیواغ اس بارے میں سوچ رہا ہوگا کل کا دن ابھی باقی ہے شاید سولہ کو سکول لگنے ہیں پندرہ تک چھوٹیاں ہیں تو ابھی ایک دو دن ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس بارے میں ضرور سوچ رہا ہوگا اور ایک بار میں پھر آپ کو بتا دوں جن کارنوں سے آپ نے پہلے چھوٹیاں ایکسٹینڈ کی ہیں وہ کارن وہی پہ کھڑا ہے آج بھی اور میٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ 22, 23, 24, 25 تک یہ حالات ایسے ہی رہنے والے ہیں تو مجھے پوری امید ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مجھے پوری امید ہے جے کے یو ٹی ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ ان بچوں کے بارے میں ضرور سوچے گا ان پیرنس کے بارے میں ضرور سوچے گا جو اس وقت چنتہ میں ہے کہ سردی میں بچوں کو سکول کیسے بجا جائے کیونکہ میں نے بہت سارے ٹیچر سے بات کی حالانکہ میں اس سکول کا نام نہیں بتاؤں گا ان ٹیچرز کے نام نہیں بتاؤں گا جن سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے کلاس روم اتنے تھنڈے ہوتے ہیں بڑے بڑے سکول یہاں کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے ہیٹنگ ارینجمنٹ کوئی نہیں رہتا وہ اتنے تھنڈے ہوتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ جو نرسری میں ہوگا فرسٹ میں ہوگا سیکنڈ میں تھرڈ میں اس کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ وہ بیمار پر جائے گا اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے یہ موسم کی ڈیمانڈ ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں کو ابھی سکول مت بیجو یہ موسم نے انانس کر دیا صرف شکشہ بیباغ اور جے کے یوٹی ایڈمیسٹریشن کو فیصلہ لینا باقی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کا فیصلہ جنتہ کے ہیٹ میں ہوگا بچوں کے ہیٹ میں ہوگا یہ دو دن ہے آپ کا انتظار رہے گا کہ ایک نیا نوٹیفکیشن ایک نیا آرڈر اس پہ آ جائے تاکہ پیرنٹس اور وہ معصوم بچے رہات کی سانس لے سکیں آپ لوگوں نے کہا اس لیے میں شاید ساڑھے دس پونے گیارہ ہو گئے ہیں میں آ گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ریپورٹ کرنے سے کچھ ہوگا تو میں نے ریپورٹ کر دیا صاحب کل کو آپ ایسا نہ کہیں گے صاحب ریویندر نے ریپورٹ نہیں کی اور مجھے پتا ہے میری ریپورٹ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے ایڈمیسٹریشن اپنے آپ میں اتنا سٹیک ہے اپنے آپ میں اتنا سمجھدار ہے اتنے انٹیلیکشن لوگ ہیں وہاں پر وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں جن کارنوں سے پچھلی بار میں نے چھٹیاں ایکسٹینٹ کی تھی وہ کارن ویسا ہی کھڑا ہے آج بھی تو آپ ضرور فیصلہ کریں گے اور آپ جو فیصلہ کریں گے ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہماری ریپورٹ کا اثر ہوا ہماری ریپورٹ کا اثر نہیں ہوتا صاحب کوئی اثر نہیں ہوتا آپ لوگ انٹیلیکچول ہو آپ لوگ سمجھدار ہو جو آپ فیصلہ کرو گے جنتہ کے حط میں کرو گے شبن کمار کے ساتھ رفندر سینگن دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے